اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومکفراتہ وجنت الحلالہ ودوزکت الحرامہ روح اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حازن ہوئے اور ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول میں بہت زیادہ تنگ دستی میں ہوں میرے پہ بہت زیادہ ادھار اور کرز چڑھ چکا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ کرز اتار سکوں اور دو وقت کا کھانا کم از کم پیٹ بھڑ کے کھا سکوں لیکن میری تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابی یاد رکھ تو تین کام روز گیا کر اس سے تیری تنگ دستی تیرا کرز مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور تیرے رزق میں بے تہاشہ برکت شروع ہو جائے گی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ یہ وہی صحابی تھا جو پہلے کرزے میں دبا ہوتا تھا کہ بعد میں اس پر ایسا وقت آیا کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کے حرج کرنا شروع ہو گیا اور اس کے رزق میں بے تہاشہ برکت ڈلنا شروع ہو گئی وہ تین کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے ان میں سے پہلا جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام ضرور کہو دوسرا کام جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرنے کے بعد مجھ پر بھی ایک بار سلام بھیجو یعنی کہ درود شریف ضرور پڑھو اور اگر آپ لمبہ درود نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں تیسرا کام جب بھی گھر میں داخل ہو تو سور اخلاص کی تلاوت ضرور کرو یہ تین کام جو شخص کرے گا اللہ اس کی زندگی سے اس کے تمام کرزے اس کی تندستی مکمل طور پر ختم کر دے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے جو کہ زوہر کے وقت سے لے کے اثر کے وقت تک کیا کرتے تھے جس میں ماوزے کے طور پر آپ کو ڈیلی کیلو کھجوٹ دی جاتی تھی تو یہودی نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی کچھ اور دیر کام کر لو تاکہ تمہیں زیادہ عجرت مل سکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ علی اور اس کے بچوں کے لیے بہت ہے اس میں سے آدھا علی اور اس کے بچے کھائیں گے اور آدھا مسلمان کے بچے کھائیں گے اس یہودی نے پوچھا علی تو کل کیا کھو گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ رب جو کل سانس دے گا وہ کل رزق بھی دے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچالو چاہے نفس چھوہارا اللہ کی راہ میں دے کے ہی بچالو یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک لونڈی خرید کر اپنے گھر میں لائیں جیسے ہی آپ لونڈی لے کے اپنے گھر میں داخل ہوئیں تو پیچھے سے حضرت جبرایل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوگے آپ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں سلام کیا اور عرض کیا اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور ساتھ ایک پیغام بھی دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک لونڈی خرید کر آئیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لونڈی کو اپنے گھر سے نکال دو وہ جہنمی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اممہ عائشہ کے پاس گے اور عرض کی اے عائشہ کوئی لونڈی خرید کر لائی ہو تو اممہ عائشہ فرماتی ہے جی حضور میں ایک لونڈی خرید کے لائی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رب کہہ رہا ہے کہ وہ لونڈی جہنمی ہیں اس کو اس گھر سے نکال دو اممہ عائشہ نے چند چھوارے لیے اس لونڈی کو دیئے اور کہا آج سے آپ ہمارے پاس سے آزاد ہیں اور یہاں سے چلی جائیں کچھ دیر گزری تو پھر سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب آپ کو سلام دے رہا ہے اور ایک اور پیغام بھیجا ہے رب کہہ رہا ہے کہ وہ لونڈی جو کچھ دیر قبل جہنمی تھی وہ اب جھنتی ہے اس کو دوبارہ اپنے گھر میں لے آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کہ کچھ دیر پہلے وہ جہنمی تھی تو اچانک سے وہ جھنتی کیسے ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب وہ لونڈی چند چھواروں کے ساتھ گھر سے رخصت ہوئی تو وہ تھوڑا سا آگے گئی تو اس کو ایک فقیر نظر آیا جس کی حالت بہت بری تھی اس نے چند چھوارے اس کو دیئے اور اللہ کو اس کی ادا اس حد تک پسند آئی کہ اللہ نے اس پہ جہنم کا ٹیگ ہتم کر کے جھنت کا ٹیگ لگا دیا اور اب رب فرما رہا ہے کہ اس لونڈی کو واپس لے آؤ اب وہ جھنتی ہے اور اللہ پاک نے سور بکرہ کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کوئی شخص ہے جو اللہ کو کرز حسنہ عطا فرمائے تاکہ اللہ اس کو چھے سے ساتھ گناہ تک واپس کرے یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ بھی حرج کریں گے تو اللہ اس کو ساتھ گناہ بڑھا کے واپس کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ جہنم کی آگ بھی حرام کر دے گا تو یاد رکھیں جب بھی آپ کو اپنے رزق میں کمی محسوس ہو یا ایسا لگے کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے تو اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں اللہ آپ کو غیب کے دروازوں سے اتنا مال عطا فرمائے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اِنَّنِي فِي بَحْرِغًا مِّن مُغْرَبٌ حُزِيَدِي سَهِلْ لَنَا اَشْقَا لَنَا اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے اینگر میں ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرماؤ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرماؤ اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک اپنا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرماؤ اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاصل فضل اور اپنا کرم فرماؤ ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرماؤ ان کی اس آزمائش کو دور فرماؤ اے مالک امولا اپنا کرم فرماؤ ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرماؤ اے مالک ہم گنگار سے اگر جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرماؤ اے مالک ملک پاکستان کو احتکام عطا فرماؤ ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرماؤ ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرماؤ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرماؤ اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنگ کے حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرماؤ اللہم ربنا تکبل منا انکا عانتا السمیع العظیم وتبع علینا يا مولانا انکا عانتا التباب الرحیم